قدیم زمانے میں جو بیدات ہوتی تھی وہ غلط فہمی سے ہوتی تھی بیدات کرنے والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ ثواب کا کام ہے اور وہ سنت کی خلاف عرضی ہوتی تھی اس کو کتابوں میں لکھتے ہیں ففیہ شباہ کہ ان کو ایک شباہ ہو جاتا تھا اس میں کوئی زد اعناد مقابلہ کسی اور فرقے کی مشابہت نہیں ہوتی اس بارے میں بھی محدثین نے فقاہ نہ لکھ دیا کہ اس پر ثواب کا امکان نہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے وطی بشباہ وطی بشباہ اس کو کہتے ہیں کہ دو بھائیوں کی ایک رات میں شادی ہوئی اور دونوں کو دو بہنیں ان کے گھر آ گئی لیکن چونکہ ایک ہی گھر تھا اور ایک ہی رات ہے یہ اس خاتون کے پاس چلا گیا ہوئے اس خاتون کے پاس صبح پتہ چل گیا کہ یہ تو اصلی منکوحہ کے ساتھ نہیں ملائے اس کو فقہ کی کتابوں میں وطی بشباہ کہتے ہیں بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اس کو تعذیر ہوگی بے احتیاطی کی سزا ہوگی اور بہت سارے کہتے ہیں کہ یہی بیزتی کافی ہے باقی کوئی اور گریف مزید نہیں ہے اس کو شبہ شبہ ہوا ہے اسی طرح یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی کوئی خیر کا کام ہے اور وہ بدت ہو جاتی تھی اس کو بدت بشبہ کہتے ہیں لیکن ہمارے زمانے میں جو بدات ہیں زد اور اینات کی وجہ سے چونکہ شیعوں نے بہت زیادہ نعرے لگائے ہیں تو ان کو بھی نعرے بہت لگانے ہیں انہوں نے کالے جنڈے لہرائے ہیں تو یہ ہرے لہرائیں گے انہوں نے پنج تنپاک کا پنجہ لگائے ہیں تو یہ نالین شریفیں لٹکائیں گے یہ تہرہ مقابلہ ہے اہل حق چونکہ اس کو پسند نہیں کرتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جالی عمل ہے قطن نبی کی سنت صحابہ کے عمال صلف صالحین کی افعال سے اس کی کوئی مناسبت نہیں ہے خالص جالس آجی ہے سرے سے مربی الاول کا مہینہ اس کے فضائل نہیں ہے اس کی کوئی تاریخی اور مسلمانوں کے ذمہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی اسے زلحج میں حج ہے شوال زیقات کو عشر حج کے دے حج کے مہینے رجب اور زیقات ذلحج محرم عشر حرم ہیں رمضان شریف ایک عظیم تہوار ہے نزول قرآن کا مستقل روزے ہیں تراویہ ہیں اپنی طرف سے ایک کام کرنا اور اس پر بہت بڑا ثواب بیان کرنا جبکہ پیغمبر کی پوری زندگی میں ادنا بن ایک بیس کی تائید میں نہیں سرے سے جو دن منائے جاتا ہے وہ وفات کا ہے الگ تحقیق ولادت مبارکہ کا دن وہ نہیں ہے نو یا آٹھ بلکہ پیاری پیر شیخ عبدالقادر نے تو کہا ہے کہ وہ دس محرمی ولادت بعض مزرگوں نے رمضان اور ربی الثانی لکھا ہے بارہ ربی الاول ولادت ہے یہ صرف محمد ابن اسحاق کی رائے ہیں اور اس کو محدسین کہتے قولن بلا دلیل بغیر دلیل کی بات اور پھر اگر یہ پتا ہوتا کہ یہ ولادت کا دلت ولادت کے اعمال پیغمبر بتاتے ہیں صحابہ کرتے تابعین و اتباع و مشتہدین محدسین کچھ نہیں چیسو چپن سال بعد موسیل شہر میں ایک بے دین بادشاہ اور اس کا ایک بیدتی مفتی عمر بن الخطاب دہیا اور نے یہ ساز و سامان کیا ہے اور یہ ان کے بغل بچے ہیں اس پہ چل پڑے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس دن کیا عمال کریں تو وہی آپ شکریہ کہ عمال تو کر سکتے ہیں اپنے طور پر نوافل تلاوت ذکر و اسکار اگر کھانا پکوا کے فقراء مساکین کو بانٹا جائے تو یہ عام دنوں کی نیکی ہے یہ مخصوص عمل تو نہیں ہے اس آجز اور فقیر کے خیال میں اس قسم کی تاریخوں کو کچھ نہ کرنا یہ این سنت عمل ہے اور اس کی دو مثالیں ایک تو یہ جنازے کے ساتھ نعرے لگتے ہیں پرڑ کلمش و عدد پرڑ کلمش و عدد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنازے کے کوئی حصہ ہے معتبر شکر کی کتابوں میں دردے کی یک رہو الجہر بالذکر او بالنعوت او بالتلاوہ خلف الجنازہ تلاوت ذکر یعنیات پڑھنے جنازے کے ساتھ مکروع و مدات تو جب آدمی یہ نہ کرے آرام سے چلے تو یہ سنت ہوا نا اور دوسرا یہ ہے کہ پھر قبر پر اعلان کرتے ہیں کہ تیجہ فلان دن ہوگا تیسرے دن تیجہ ہوگا تیجہ چیلم برسی جمعیراتیں دسویں بیسویں سب بیداتیں تو اگر قبرستان میں یہ جرعت نہیں کہ یہ اعلان کرے کہ بھائیوں کوئی تیجہ چیلم برسی نہیں ہوگی اپنے اپنے طور پر جو بخش نہ چاہے دعائیں مانگیں یا تلاوت فرمائیں یہ تو بہت بڑا درگہ ہے کہ مجھے تیجہ منعقد کرنے کے کہیں کہ نہیں منعقد ہوگی کوئی تھی جویجہ ثابت نہیں بیدینی کے کام آہ کسی کو یہ نہیں کرنا ہے یا اتنے زیادہ بدمزدی میں نہیں جانا ہے تو چھپ رہے اس قسم کے تواریخ کے اندر پیغمبرانہ طریقے سے اور صحابہ جانا ہے اور صحابہ کے آداب کے پیش نظر کوئی مخصوص عمل نہ ہونا اور اس کا احتمام کرنا ہے یہ خود کمال سنت عجر سواب کے لیے کمال کا حمل ہے اللہ تعالیٰ امت کے عقیدے میں توحید کی پختگی اور عمال میں سنت کا گنگرک پیدا فرمائیں شرک اور بدت سے نجات نصیب فرمائیں الحمدللہ